مشرق گستہ میں بہران کے سرات عالمی معیشت پر بھی مرتب ہو رہا ہے اب یہی وجہ ہے کہ بینل اقوامی مارکٹ میں خان تیل کی قیمتوں میں اضافے کے باعث پاکستان میں پیٹرولی مسئلات کی قیمتوں میں مسلسل پانچویں بار کمی کے بعد اب اضافے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے ذرائع کے مطابق پیٹرول اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمتوں میں بلترتی پانچ روپے پچاس پیسے اور تیرہ روپے فی لیٹر اضافے کا تقمینا لگایا گیا ہے جس کا اطلاق سولہ اکتوبر سے اکتیس اکتوبر کو ختم ہونے والے اگلے پندرہ دن تک ہوگا گزشتہ دو ہفتوں میں پیٹرول کی قیمت میں آسطن دو اشاریہ آٹھ ڈالرز فی بیرل اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں تقریباً ساٹھ ڈالرز فی بیرل کا اضافہ ہو چکا اور حکام کا کہنا ہے کہ بیرل اقوامی مارکٹ میں پیٹرول کی آسطن قیمت تقریباً چھہتر ڈالر فی بیرل سے بڑھ کر تقریباً اناسی ڈالر فی بیرل ہو گئی ہے اور لائکلی اس کا اثر پاکستان میں بھی پہنچے گا آپ دیکھنا ہے کہ اگرہ کی جانب سے قیمتوں میں اضافے کے حوالے سے کیا سمری وفاقی حکومت کو بھیجی جاتی ہے اور وفاقی حکومت کیا اپروف کرتی ہے امکان تو یہی ہے کہ جو اضافہ ہوگا وہ بہت زیادہ نہیں ہوگا بہت میگر ہوگا ملک کی معیشت وینٹی لیٹر سے اتر رہی ہے حکومت میں معاشی چیلنجز سے کافی حد تک کامیابی کے ساتھ نمتا ہے اب اگر ملک کو کرزوں کی دلدل سے نکالنا ہے تو اس کے لئے سرمایہ کاری اور ایکسپورٹس کو بڑھانے کی ضرورت ہے اور اب یہ ضرورت بھی پوری ہوتی بھی نظر آ رہی ہے کیونکہ سعودی سرمایہ کاری وفت اس وقت پاکستان میں موجود ہے وفاقی وزیر پیٹرولیو مسندق ملک کہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ دو بلین ڈالر سے زائد کے معاہدے ہو رہے ہیں جبکہ اتنی زیادہ کاری آئے گی تو ترقی ہوگی اور ملک میں نوکریاں ملیں گی روزگار آئے گا اب ملک میں بڑی سرمایہ کاری ہونے جاری ہے جو معیشت کے لئے بہت بڑی خبر ہے سعودی عرب نے ریکوٹیک منصوبے میں سرمایہ کاری کا فیصلہ کر لیا ہے سعودی وزیر سرمایہ کاری خالد بن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ وزیر آزم آج سعودی وفت کے ساتھ گفتگو کریں گے اور ستائیس معاہدوں مویوس پر دستخط کی تقریب قصہ دارت کریں گے أمیری سر نظر پر دستخابت راحتا ہے لیچی کاری خبرد گزرک اور مغاز.... اے مویوس پر دستخاب قصر اور کاری موز پر دستخاب موز کامل مجھے متنم تلوکڑی سارے دنیا بائی ہمانے وہاں نے سایتے ہیں لیکن دستخاب چیزا تھے اور سہتوں کے لئے دنیا اور دیاری دیابی نوز میرے از سارت جب کہتے ہیں اور بوزیرات پر دستخاب یہ وقیقت غریب ہے اب اس پہ کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ آرمی چیف نے بھی معیشت کی بحالی میں حکومت کا بھرپور ساتھ دیا ہے آرمی چیف نے معاشی معاملات کی نگرانی خود شروع کی ملک بھر کے تاجروں سے ملاقات کی ان کا اعتماد بحال کرنے کی کوشش کی اور اس بات کا کریڈٹ پرائی منسٹر شہباز شریف چیف آف دی آرمی سٹاف کو دیتا ہے اور میں ایک مرد پھر میں چیف آرمی سٹاف کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بے پناہ پرسنل ایفرٹ کی اور پرسنل کافشے کی اور I think it has something you know a fresh and new experience for me اور I feel very very encouraged امید ہے کہ معاشی مہاں پر جو تھنڈی ہوا کا جھوکہ آ رہا ہے وہ ترانسلیٹ بھی ہوگا konورٹ بھی ہوگا اور اس کے سرات آم آدمی تک بھی پہنچیں گے